مارننگ پرائیم میں بڑی خبہ لیڈی ڈان اور ککھیات گینگسٹر کالا جھٹھیڑی کی شادی سے پہلے دلی پولیس نے کالا جھٹھیڑی گینگ کے پانچ شارپ شیوٹرز کو گرفتار کیا ہے دلی پولیس کی سپیشل سیل نے ودیشی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ ان شارپ شیوٹرز کو دوار کا علاقے سے دب ہو جائے پولیس کا ایسا دعویٰ ہے کہ سپیشل سیل کو انپوٹ ملا تھا کہ کالا جھٹھیڑی کی شادی کے پہلے ہریانہ کے رو تک میں بڑی گینگ وار ہونے والی ان شیوٹرز کے قبضے سے پی ایکس ترٹی میڈ ان چائنا پسٹل بی بریٹا میڈ ان اٹلی پسٹل اور پوائنٹ پتیس پوائنٹ تھٹیٹو پسٹل اور کئی راؤنڈ کارتوس پر آمد کیے گئے ہیں پکڑے گئے شیوٹرز کے گینگسٹر لارس بشنوی کے ساتھ بھی سوشل میڈیا پوسٹ سپیشل سیل کے ہاتھ لگے ہیں تو یہ آپ کو بتا دیں کالا جھٹھیڑی گینگ کے پانچ شارپ شیوٹرز کو پولیس نے گرفتار کیا ہے ہیلیڈی ڈاؤن اور کالا جھٹھیڑی کی شادی سے پہلے پولیس کا یہ بڑا ایکشن سامنے آیا ہے اور ان پانچوں شارپ شیوٹرز کے بعد سے کئی اتیادھونک ہتھیار بھی برامد ہوئے ہیں یعنی سپیشل سیل کے ہاتھ یہ ہتھیار بھی لگے ہیں تو گینگ وار ہونے والی تھی ایک بڑی اس سازش کو ایک طرح سے ناکام کیا گیا ہے پانچ شارپ شیوٹرز جو ہیں وہ پولیس کے قبضے میں ہیں پولیس کی گرفت میں ہیں لیڈی ڈاؤن اور کالا جھٹھیڑی کی شادی ہونی تھی اس سے پہلے ہی یہ گینگ وار کی ایک سازش کا کھلاسہ ہوا ہے پانچ شارپ شیوٹرز گرفتار ہوئے ہیں دیپک بشت میرے سیوگی اس وقت سیدھے ہمارے ساتھ جھوڑ رہے ہیں دیپک کیا اپ ڈیٹ کیا جان کا لی دیکھیں پانچ جس طرح سے کالا جھٹھیڑی کی بارہ مارچ کو شادی ہے اور لیڈی ڈاؤن جو انوادہ منج ہے انوادہ ان کے ساتھ شادی ہے لیکن اس سے ٹھیک دو دن پہلے ہی دلی پولیس کے سپیشل سیل پانچ ایسے شوٹرز کو گرفتار کرتی ہے جو کالا جھٹھیڑی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں ساتھ ہی ایک بڑی گینگ وار جو ہریادہ علاقے میں کہیں پر کسی بھی علاقے میں ہونی تھی اور اس کو لے کر یہ تانہ وانہ بھونا گیا تھا جن کے پاس کافی آدھونک ہتیار تھے اور ان ہتیاروں کے بل پر یہ ایک بڑی گینگ وار کو انجان دینے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی سپیشل سیلکی ساؤت ویسٹرن رینج کی ٹیم نے ان شوٹرز کو گرفتار کیا ہے ان سے پوستاج کی جاری ہے کہ آخر کیا یہ ٹھیک کالا جھٹھیڑی کی ایک طرف شادی ہے ایک طرف اس کے گرگے بتایا جارہے ہیں اور وہیں دوسری طرف ان کے پاس ایسے آدھونک پسٹلز کے ساتھ ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو کیا ان کا مقصد تھا اس کو لے کر یہاں پر پوستاج کی جاری ہے دیپاک کچھ اس طرح کی انفرمیشن بھی آ رہی ہے کہ ایک بڑی گینگ وار ہونے والی تھی کچھ اس طرح کی بھی جانکاری آ رہی ہے دیکھیں پنکت پسلے ایک مہنے کی بات کر رہے تو ہریارہ کے رہو تک اور سونیپت علاقے میں کئی ایسے لوگوں کی ہتھیائیں کی گئی ہیں جو گینگ سے تعلق رکھتے تھے اور جو مارنے والے دوسرے آروپی ہیں وہ بھی گینگ سے تعلق رکھتے ہیں تو گینگ وار کا یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور اسی ویسے یہاں پر کوئی بدلے کی رنجش کے چلتے ایک بڑی گینگ وار ہونے کے یہاں پر آشنکہ تھی اور اسی لیے ان شوٹرز کے پاس اتنے آدھریک ہتیار مہیا کرائے گئے تھے تو پولیس تلال ان سے پوستاش کر رہی ہے پنکت چلیے بہت بہت شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے دیپک بشت آپ کا بڑی خبر آپ کو بتا دیں مارننگ پرائن میں بردان منتری آرچ دلی میں سچکت ناری رجزت بھارت کارکرم میں حصہ لیں بردان منتری نریند موڈی کرشی ڈرون کی پردرشنی بھی دیکھنے والے ہیں ایک ہزار نمو ڈرون ڈیڈیوں کو ڈرون بھی سوپیں گے تیش بھر میں گیارہاں الگ الگ جگہوں سے نمو ڈرون ڈیڈیاں بھی ایک ساتھ ڈرون پردرشن میں حصہ لیں گی پردان منتری لکپتی دیڈیوں کو بھی سممانت کرنے والے ہیں پردان منتری سویم سہیتہ سمو کو لگ بگ آٹھ ہزار کرو روپے کا بینکرن اور دو ہزار کرو روپے کی پونجی سہیتہ کوش وطرت کرنے والے ہیں تو ایک ہزار نمو ڈرون ڈیڈیوں کو ڈرون سوپیں گے لکپتی دیڈیوں کو سممانت کرنے والے ہیں پردان منتری نریند موڈی ایک بڑا سمارو آئیو جن کیا گیا ہے سشک ناری وچسد بھارت کارکرم میں شرکت کریں گے پردان منتری نریند موڈی اور پردان منتری نریند موڈی آج گروگرام کا بھی دورہ کریں گے دوارک ایکسپریس ویک کے انیس کلومیٹر لمبے ہریانہ سیکشن کا ادھگاٹن پردان منتری کرنے والے ہیں آج پی ایم موڈی دیش بھر کی ایک لاکھ کروڑ کی پریوجناوں کا ادھگاٹن اور شیلہ ریاض کرنے والے ہیں اس ایکسپریس وے سے این ایچ فارٹی ایٹ پر ڈلی اور گروگرام کے بھی اس ٹرافک کو کم کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ اکثر یہاں پر لمبے لمبے جام لگتے ہیں تو اس سے نجات ملے گی آٹھ لین کے دوارکا ایکسپریس وے کی لاغت قریب اکتالیس سو کروڑ روپے ہے یہ ایکسپریس وے دلی میں آئی جی آئے پورٹ اور گروگرام بائی پاس سے سیدھی کنیکٹیویٹی بھی مہیا کرائے گا دوارکا ایکسپریس وے کے علاوہ پردان منتری موڈی کئی اور پریوجناوں کا بھی ادھگاٹن کرنے والے ہیں این ایچ فارٹی ایٹ پر جس طرح کا ٹرافک ہوتا ہے اس سے کہنا کہیں اس ایکسپریس وے کی بندے سے نجات ملے گی اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ٹول مکت ہے دوارکا ایکسپریس وے کی اگر ہم بات کریں اور کسی بھی طرح کا کوئی شلک وصولہ نہیں جائے گا جو یاتری ہے سگنل فری بھی ہے تو اس لحاظ سے بھی اگر دکھا جائے تو سپیڈ بھی کافی منٹین رہے گی اور یاترہ جو ہے وہ کافی کم سمیں میں تیہ ہو جائے گی اور کئی سارے اس میں انڈر پاس بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت یہ ہوگا آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کا یہ ایکسپریس وے ہے اور اس کی خاصیتیں جو ہیں یہ ٹول مکت بھی ہے اور چونکہ اس میں سگنل نہیں ہوں گے تو اس لیے اپنی دیسٹینیشن تر لوگ جلد سے جلد پہنچیں گے اور کون کون سے راستے اس کی وجہ سے بند رہیں گے یہ اس کے لیے باقادہ ایک ٹرافک ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے کیونکہ یہ پروگرام ہے پردہن منٹری کا دول سیرس چاک جو ہے وہاں راستہ بند رہے گا اس کے علاوہ سیکٹر آٹھ نو یہ جو اس کے مین سٹریٹ ہیں جو رہے ہیں وہ بند رہیں گے کامل چوک سیکٹر بیس بھی بند رہے گا یہ ایڈوائزری پولیس کی طرف سے جاری کی گئی ہے سیکٹر تیس جان کی چوک پر بھی جو ہے وہ راستہ بھی بند رہے گا پوچنپور فلائی آور سیکٹر تیس کا یہ راستہ بھی بند رہے گا اس کے علاوہ سیکٹر 21 دوار کا میٹرو سٹیشن بند رہے گا پیسیفک مول بھی اس وجہ سے بند رہے گا تو یہ ٹرافک پولیس کی طرف سے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے مارننگ پرائیم میں بڑی خبار دلی میں آج شام چھے بجے بی جے پی چناف سمیتی کی بیٹک ہونی ہے بیہار، مہراشت اس کے علاوہ ایمانچل، اوڈی شاہ، حریانہ، چنڈگر، کرناٹک، تمیلالو، گجرات، مدب دیش یہاں کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ناموں کو لے کر چرچہ ہوگی پہلی لسٹ آ چکی ہے بی جے پی کی طرف سے لیکن آج جو یہ بی جے پی کی چناف سمیتی کی بیٹک ہے اس میں جو باقی کے سٹیٹس پچے ہوئے ہیں ان کو لے کر منتھن ہوگا کون کون امیدوار ہوں گے کون کون کینڈیڈیٹس ہوگے اس میں آپ کو بتا دیں بیہار، بیہار کے علاوہ مہراشت، ہیمانچل پردیش، اوڈی شاہ، حریانہ، چنڈگر، ساؤت کی بات کریں تو کھنڈا اٹک تمیلناڈو اس کے علاوہ گجرات، مدیب دیش کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو لے کر بھی چرچہ ہوگی پی جے پی کی لسٹ کی ہم نے بات کی، میٹنگ کی بات کی اس کے علاوہ دوہزار چوبیس لوگ سوا چناف کیلئے آج کونگریس کی بھی کینڈری چناف سمیتی کی بیٹک ہوگی امیدواروں کے دوسری سوچی تہہ کرنے کے لیے کونگریس چناف سمیتی کی یہ بیٹک ہونے والی ہے اس بیٹک میں آپ کو بتا دیں راہول گانڈی ان کے علاوہ سونیا گانڈی بھی حصہ لیں گی بتا جا رہا ہے کہ کونگریس کی کنڈری چناف سمیتی کی بیٹک میں پنجاب، ہریانہ، اس کے علاوہ اترکھن، جمہو کشمیر، مدردیش، راجستان چھتیس گڑکی سکریننگ کمیٹی کی طرف سے بھیجے گئے جو امیدواروں کے نام ہیں ان پر منتھن ہوگا بڑی بات یہ ہے کہ اس میں سونیا گانڈی اور راہول گانڈی دونوں ہی شامل ہوں گے بیٹک میں ماننگ پرائیم میں بڑی خبار، ہریانہ کے سونی پت میں روی بار صوبہ ایک شراب کاروباری کی کونی مار کر ہتیا کر دی گئی مرتل کے گلشن دھابے پر بدباشوں نے قریب تیس راؤنڈ فائرنگ ان میں کاروباری کی موقع پر ہی موت ہو گئی، گھٹنا کے بعد بدباش وہاں سے فرار ہو گئے مرتل کی پہچان گوہانہ کے سرگتل گاؤں کے سندر ملک کے روپ میں ہوئی ہے گھٹنا کے بعد اس واردات کے بعد سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں شراب کاروباری سندر ملک پر دو بدماش تابر توڑ پارنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ملک پر دو ب Maxwell موسیقی